ہیڈلائنز آپ نے چاہنے بلٹن کا آخاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل کی غزہ میں بربریت سلامتی کانسل اجلاس میں روس اور چین نے امریکہ کی قراردات کا مساویدہ ویٹو کر دیا روس کا جنگ بندی سے متعلق مساویدہ درکار ووٹ نہ ملنے پر منصور نہ کیا جا سکتا غزہ میں انسانی بہران سنگین سہہنی فوج کی بمباری سے چوبیس گھنٹوں میں مزید آٹھ سو فلسطینی شہید ہو گئے سفاق اسرائیل نے ایک بار پھر فلسطینیوں کو غزہ خالی کرنے کی دھمکی لے دی اسرائیل امریکی شہ پر دادا گیری کرنے لگا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو اسرائیل سفیر نے دھمکیاں دے ڈالیں غزہ اور فلسطینیوں کے حق میں بیان دینے پر انٹونیو گوٹریس کے خلاف یہودی لوبی سرگرم اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بھی اسرائیل رد عمل پر حیران کہا انہوں نے حماس کی حمایت نہیں کی تھی کہا تھا کہ حماس کا حملہ خلا میں نہیں ہوا چھپن سال کے گھٹن کا نتیجہ ہے عالمی برادری غزہ میں انسانی جانوں کے زیاہ کو روکنے میں ناکام ہو گئی بیان بازیوں اور مضمتوں سے بات آگے نہ بڑھ سکی تو ارک صدر نے حماس کو دہشتگرد جماعت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا غزہ میں انسانیت کو لرزا دینے والے واقعات کا سلسلہ تھم نہ سکا اسرائیلی وزیراعظم نے غزہ کا شمالی لاکھ خالی کرنے کی دھمکی دے دی مشرق وصہ میں امریکی فوج کی منصی تیناتی تک از ہمینی آپریشن ملتوی کر دیا امریکی صدر نے دہری پالیسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اسرائیل کوئی دفعہ کا پورا حق ہے مگر غزہ میں بے گناہ فلسطینیوں کو بھی تحفظ دیا جائے اسرائیل نے غزہ کو ایک جیل میں تبدیل کر دیا اسرائیل کی ظالمانہ پالیسی نے غزہ کو قیتخانہ بنا دیا بیس لاکھ کی آبادی والے شہر میں اندھن ختم ہو گیا اندھن کی کمی کے باعث اقوام متحدہ کا امدادی آپریشن بھی رک جائے گا انکیوبیٹرز میں نامالود اور زیر علاج مریض آکسیجن سے محروم ہو جائیں گے پچاس ہزار حاملہ خواتین سہد کی سہولیات سے محروم ہیں اقوام متحدہ کی ہدایات کے باوجود اسرائیل کی ہڈھرمی جاری صاف کہہ دیئے ان کے پاس زخیرہ ہے سیکریٹری جرنل گوترس نے اسرائیلی اقدام کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دیا گوترس نے اسرائیل کو مخاطب کیا کہ لوگوں کو اجتماعی سزا نہیں دی جا سکتا آخر جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں اسرائیل نے گوترس کے بیان پر انوکھا دعویٰ کر دیا اسرائیل کے مطابق غزہ میں ہمماس کے فیول ٹینکوں میں پانچ لاکھ لیٹر تیل موجود ہے اسرائیل نے نو اکٹوبر سے غزہ کی بجلی پانی اور تمام ضروریات روک رکھی ہیں غزہ کے ڈاکٹرس کے جوشت جذبے کے عالم حصال در کے باوجود اسپطالوں میں زخمیوں کو چھوڑ کر نہ جانے کا عظم الودہ کے ڈاکٹرس کی گیت گانے کے ویڈیو سامنے آگئی ڈاکٹرس گانا گا کر اسرائیلی بمباری سے زخمی ہونے والے افراد کی احمد بڑھا رہے ہیں پوری دنیا اسرائیلی بربریت اور صفاکت کو کیسے پہچانی کیسے اینی شاہد بنی اس کا احرافلسطینی اور دیگر صحافیوں کے سر ہے جنہوں نے اپنی جانوں کے قربانی دے کر اسرائیلی حملوں کو ریکارڈ کیا اور دنیا تک پہنچ آیا اسرائیلی نے غزہ کے گلستان کو کھنڈرات میں بدل دیا غزہ کی فضاء میں خوشحالی کا عالم تھا جو کہ اب تباہی کا منظر پیش کرنے لگی دیکھئے غزہ میں بمباری سے قبل اور بات کے مناظر نیو یورک میں اسرائیلی مخالف یہودی لابی نے جاری ٹین ایج میوزک پارٹی کے دوران میوزک رو کر شیم آن اسرائیل کے نعرے لگا دیئے امریکہ میں نیتورائی اور اور ارنوڈاکس یہودی اسرائیل کے مخالف اور فلسطین کے حمایت کرے ہیں پاکستان بیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو کی وف سمید فلسطین کے سفارت خان عامد فلسطین کے سفارتکار احمد جواد ان ربی سے ملاقات کی غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا بلاول بھٹو نے اہلیان فلسطین کے لئے اظہار ایک جہتی کے پیغام میں کہا پاکستان اس کٹھن وقت میں فلسطین کے عوام کے ساتھ اسرائیلی حملوں میں سیکنڈ فلسطینی بچوں کی شہادت انسانیت کے ماتے پر ایک بدنما داغ ہے اسرائیل نے اسپتال پر بمباری کر کے ثابت کر دیا کہ اس کا وجود دولیا کے لئے ایک سیکیورٹی رسک ہے اسرائیلی جہریت کو روکنے کے لئے عالمی برادری اپنا کردار دا کرے ملاقات میں سابق وزیرالہ سن سینٹر شہری رحمان بھی موجود تھے فلسطینی سفارتکار احمد جواد امین ربی نے بلاول بھٹو کو فلسطینی مزاہمت کا لامتی رمال پہنایا غزم اسرائیلی بروریت پر ہر مکتبہ فکر کے افراد سرابہ احتجاج ملک بھر میں مظلوم فلسطینوں کے حق میں ریلیاں و مزاہروں کا سلسلہ جاری کراچو میں جماعت اسلامی حلقہ خواتین نے بڑا احتجاج کیا حدراباد میں صحافیوں اور اسلام آباد میں اسلامی جمعیت طلبہ نے مارچ کیا پاکستانی مشن اقوام متعدہ پریس دپارٹمنٹ غزہ کی صورتحال پر صحافیوں کو معلومات دینے سے خاص ہے پریس کانسلر امانت علیقہ سیکیورٹی کانسل کی کاروائی سے اظہار لاعلمی اس حوالے سے نیو یورک میں موجود اپنے نمائندے ناصر قیوم سے جانتے ہیں جی ناصر قیوم بتائیے گا جی دیکھیں اس وقت جو ہمارے یونیٹ نیشنز اس کے جو مشن ہے پریس آفیس ہے اس کی بڑی ایک رسپونسبلیٹی بنتی ہے اور ان کا ایک جوڈی ہے کہ وہ جتے بھی پاکستانی جو میڈیا ہے ان کو جو اس وقت غزہ کی جو صورتحال پر یونیٹ نیشن کے جو سیکیورٹی کانسل کے جلاس ہو رہے ہیں یا کل جنرل اسمبلی کے جلاس ہے یا اس حوالے سے جو بھی پیش رفت ہوتی ہیں ان کو میڈیا تک پہنچانا ان کو کنوے کرنا اور اس حوالے سے میڈیا کو ہلپ آؤٹ کرنا یہ یہاں کے جو ہمارا جو پریس سیکشن ہے اس کی رسپونسبلیٹی ہے لیکن انفورشنلٹی ابھی جو نئے ہمارے پریس سیکشن کو جو ہیڈ کرتے ہیں اقوائے متحدہ کے ماندلی صاحب ان سے ہماری بات ہوئی اور ان نے کہا کہ جی میں تو اس پورے یونیٹ نیشن سیکیورٹی کانسل کو پروسیڈنگ اس کو فالو ہی نہیں کہا رہا اب یہ اتنا شاکنگ مطلب ان کا بیان ہے کہ اس سچویشن میں جو اتنی سنسیٹیف سچویشن بن چکی ہے پوری دنیا جو اقوائے عالم ہیں جو اس وقت پریشان ہیں دنیا جو ہے تباہی کے دھانے پر کھڑی بھی ہے اور انتہائی امپورٹنٹ اور انتہائی اہم اجلاس جاری ہیں اقوائے متحدہ کی امارت میں اگر وہ سیکیورٹی کانسل کے اجلاس ہوں یا کہ وہ اجلاس جو ہیں جنسیمبلی کے اجلاس اقوائے متحدہ کا دوہرہ میار سات ہزار کے قریب نحت فلسطینوں کا خون بہانے پر دہشت گرد ریاست اسرائیل کو انعام دے دیا اقوائے متحدہ کے ہیڈکورٹر پر اقوائے پر قاسب ریاست کا پرچہ مہرہ دیا روگن ممالک شرمناک حرکت پر اظہار افسوس عالم امن کے اجنڈے پر قائم دارے نے متحر فرقوں میں سے کسی ایک کا اعلانیہ ساتھ دینے کی بطرین مثال قائم کر دی ساری محبت کا جواب بھی اسرائیل نے ڈھٹائی سے دیا اقوائے متحدہ میں اسرائیلی سفیر نے سیکریٹری جرنل پر فلسطینوں سے جگچہتی کا الزام لگا دیا کہ ہینٹونیو گوٹرز مستعفی ہو جائے کراچی میں جماعت اسلامی کا فلسطین مارچ مسلم حکمرانوں کے خاموشی پر افسوسناک ہے حماس بیت المقدس سب مسلمانوں کا قبلہ اول ہے یہ لوگ انسانیت سے آری مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں قتل عام کر رہے ہیں اور عبادیوں پر پتالوں پر مسجدوں پر سب پر بمباری کر رہے ہیں اس وقت غزہ ایک قبرستان کی کیفیت اختیار کرتا جا رہا ہے ایسی صورتحال میں ستر لاکھ سے زیادہ اسلامی ملکوں کی افواج اور ان کے سربراہان زبانی جماع خش سے آگے نہیں بڑھ رہے حکمران صرف بیانات دے رہے ہیں یہ اگر مسجد آقصہ کے محافظوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے یہ اگر اپنے امت مسلمہ کے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کیوں یہ ہمارے سروں پر مسلط ہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں حماس کے ان جوانوں کو جنہوں نے اسرائی کے عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے آپریشن کیا اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے جو ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے اپنی جان سے اپنے مال سے جو ہم سے ہو سکے گا ہم اس فلسطین کے جہاد کے لیے کریں گے فلسطین کے حفاظت میں مدادت قومی یکچا فٹبال چیمپینز لیگ میں فلسطین کے حق منارے سیلٹیک کلب کے ہزاروں فینس نے کراؤن میں فلسطینی پرچم لہرہ دیا صدر مملکت عارف علوی کہتے ہیں نو مائی کے واقعات انتہائی افسوسناک ہیں ہمیشہ سے توڑ پورڈ کے خلاف ہوں ہمیشہ کہا ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس میں توڑ پورڈ ہو انٹرویو میں کہا جسٹس قاضی فائزیزہ کے خلاف ریفرنس میں نے نہیں بھیجا تھا ریفرنس پی ایم ہاؤس سے آیا تھا پنجاب اور کیپی میں آمد آقابات کرانے کے خط کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا پی ٹی آئی دور میں سرکاری پیسہ سیاسی پروپیگنڈے کے لئے استعمال کیا گیا خیبر پختونقہ حکومت کا ترقیاتی بجٹ اداروں کے خلاف سوشل میڈیا محیم میں جھوٹا نکلا ورکرز بھرتی کیے گئے سوشل میڈیا ٹیموں کی مضمون بیانیاں پھیلانے کا ٹاس دیا گیا عوام کا کرچہ پی ٹی آئی کا چرچہ اور پروپیگنڈا ریاستی اداروں کے خلاف تحریک انصاف کے دور حکومت میں سرکاری سوشل میڈیا ٹیمز کو پارٹی مفادات کی حق میں ریاستی مفادات کے خلاف استعمال کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے انہی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے نو مئی کے لئے کارکنوں اور عوام کو اشتحال دلانے کی کوشش کی گئی فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کے لئے اکسایا گیا دستاویزات کے مطابق خیبر پختونخہ کے بجٹ میں پروجیکٹ کے لئے آٹھ کروڑ ستر لاکھ روپے رکھے گئے تھے سالانہ ترقیتی پرگرام کی آر میں سوشل میڈیا ٹیمز کو مضموم بیانیہ پھیلانے کا ٹاسک دیا گیا ملازمین کی تنخواہیں پچیس ہزار سے چالیس ہزار روپے تھیں ریاست مخالف پروپیگنڈے میں شامل پہلے سے موجود آٹھ سو اکاؤنٹس کی تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ بہتر اشاریہ پانچ سفر فیصد اکاؤنٹس کا دو ہزار اکس سے پہلے پی ٹی آئی کے جانب جھکاؤ نہیں تھا جون دو ہزار بائیس کے بعد چیاسی فیصد اکاؤنٹس نے اپنا سیاسی جھکاؤ تبدیل کیا چیاسی فیصد سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پی ٹی آئی کا بیانیاں پوسٹ کرنا شروع کیا گیا عوام کے پیسے سے ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کیوں سیاسی رینما پی ٹی آئی پر برس پڑے ترجمان آئی پی پی فردوس آشک آوان نے کہا ریاست اور عوام میں درارے ڈالنے کے پلاننگ کی گئی نور لی کے رینما اتطارر نے اعلیٰ تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ریاست اور عوام کے درمیان درارے ڈالنے کے لیے ایک سوچی سمجھی پلاننگ کی گئی قوم کا پیسہ قومی اداروں کو کمزور کرنے کے لیے جس بے دریگ انداز سے استعمال ہوا نوجوانوں کو نوکریوں کے لالچ دے کے ان نوجوانوں کے ذہنوں کو اس طرح سے برود سے بھر کے بیسیت قوم جو ہے ہمارا دنیا بھر میں وقار مجروع ہوا کسی غریب کی یتیم کی بیوہ کی جو ویل فیر ہے اس کے لیے جو پیسہ استعمال ہونا تھا اس کو جس طریقے سے اللیگل طریقے سے سوشل میڈیا انفلینسرز کا ایک لبادہ اوڑ کے ستاسی کروڑ روپیہ خرچ ہوا غریب عوام کا یہ کہتے ہوتے تھے کہ جی عوام کے وسائل عوام پہ لگنے چاہیے اب اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ان لوگوں کو کٹیرے میں لائے جانا چاہیے تذیرکار عبداللہ حمید گل کہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان مخالف پروپاگندا بیرونی طاقتوں کے کہنے پر کیا گیا اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کام کے لئے پاکستانی ٹیکس پیئرز کا پیسہ استعمال کیا گیا کمال یہ ہے کہ آٹھ سو ستر ملین جو پاکستان کا روپیہ جو حق حلال کا پاکستانیوں کا پیسہ جو ٹیکس پیئر منی تھا اس کو آپ نے بقاعدہ پی سی ون بنا اور اس کے اندر بقاعدہ بتایا گیا تھا کہ جو آپ نے پروجیکٹ پوسٹ ہے وہ دو سال کے اندر آپ نے ختم کرتا بقاعدہ نو مائی کے واقعات سے پہلے ایک ایسی سوشل میڈیا کیمپین شروع کی گئی جس کا مقصد بقاعدہ ریاست پاکستان اور اس کے مقدس اداروں کو جو ہے نشانہ بنایا گیا یہ بات ثابت ہو چکی ہے ہمارے سائبر ونگ میں جو ہے ثابت کی ہے پاکستان کے ایف آئی اے نے تقریباً اس میں سے ستر فیصد وہ لوگ تھے جو مغرب سے جو ہے وہ آپریٹ کر رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سازش تصرف پاکستان میں نہیں بنی گئی تھی بلکہ اس کے تانے بانے جو ہے وہ خیبر پختون خواہ کی حکومت نے ایک ایسی سوشل میڈیا فورس کو بھرتی کر کے کیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ریاست پاکستان کو رکھ پہنچائے تکلیش پہنچائے اور ریاست پاکستان کے لیے برباد ریاست کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والوں کو ریاست کے پیسے سے دو لاکھ روپے بھی دنخواہ جی جا رہی ہے کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں بول کے پروگرام ایسا نہیں چلے گا میں نگرہ وزیر اطلاعات خیبر پختون خواہ فیروز رمال نے خوفناک انکشاف گئی ہے جب پی سی ون دیکھا تو پانچ ہزار کی انہوں نے جو ہے پی سی ون کی اپرویل لی ہوئی تھی فائف تھاؤزنڈ ہائرنگ کا جو ان کا پروسس تھا وہ یہ تھا کہ فرس کم فرس سرف نا ان کی کوئی آفیس ڈیوٹی تھی نا ان کی کوئی ٹائمنگ تھی ان کی جو ہائرنگ سے پہلے ان کی سے انہوں نے ان کو فور اگزامپل وہ کیا اس سے پہلے ان کی ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی جو اس سوشل میڈیا کے تھروں اور ان لوگوں کے تھروں اور یہ جو پیڈی آئی جو کلچر یہ ہمارے نو سال وہاں پہ گزرا ہے ہمارے سارے سوشل فیبرک کو انہوں نے تباہوں پر بات کر کے رکھ دی ہے آپ نو مائی کے واقعات دیکھ لیں آئے پرسنلی فیل کے نائنٹی فائیف پرسن جو ہے کنٹریبیوشن is because of this سوشل میڈیا جو انہوں نے ہیٹ سپیچ جو ہیٹریٹ پھیلائی ہے جو انہوں نے نفرت پھیلائی ہے جو لوگ اس میں ملوث تھے بلکل سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے آپ دیکھیں مونیٹری ہونی چاہیے یا ہوگی ہوگی ریاست کے خلاف پروپیگنٹر کے لیے بھرتی کیے گئے ملازمی نے کبھی اپنا اپوائنمنٹ لیٹر نہیں دیکھا تھا بول کے پروگرام میں مزید انکشافات ریاست کے پیسے سے ریاست کے خلاف پروپیگنڈا بول کے پروگرام میں مزید انکشافات سامنے آگئے تین پیڈ انفلوینسز ڈاکٹر فیزا کے پروگرام میں شریک ہوئے امجد علی شاہ نے بتایا کہ اخبار میں اشتہار دیکھ کر اپلائی کیا اور ہائر کر لیا گیا پراپر اس کا اخبار میں بھی اس کے اڈایا ہوا تھا اس کے علاوہ ڈیپٹی کمیشنر اب بنو اس کے پیچ سے اپلوڈ ہوا تھا لنک بھی دیا ہوا تھا اس میں کوالیفیکیشن جس طرح مانگی تھے تو اس پر الحمدللہ ہم جوئے نا پورے اتریں اس لئے ہم سیلیکٹ ہوئے ہیں اس میں کیا کیا پوچھا گیا تھا کیا کیا مانگا گیا تھا اس میں جوئے نا بیسکس بیے کوالیفیکیشن اس کے ساتھ ایف 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 ایسی او ریلیویز بھی ایک بھی کوالیفیکیشن؟ ہاں بلکل اس کے ساتھ مینیمم ہزار فالور اور ایک پائٹ تھے تب آپ کے فالورز کتنے تھے اس وقت ہمارے دو لاکھ پی انتیس ہزار تھے اس کے بعد آپ نے جب یہ کیمپینز شروع کی ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا جو کہا جاتا تھا وہ کرتے تھے تو آپ کے فالورز پانچ لاکھ سو پر چلے گئے اس سے نہیں بڑے ہوئے تھے پیج میں کچھ وائیلیشن تھے تو اس دفعہ اس سے جوہینا وائیلیشن سے ٹیک ہو گیا تو اس لیے جوہینا فالور کو جو ہمارا جتنے بھی ویڈیوز اور پوچٹیں وہ شو ہو رہے تھے اس وجہ سے اور بھی فالور آگئے انفلوینسر عظمت چغرزائی نے کہا ٹاسک دیے جاتے تھے جو پورے کرنا ہوتے تھے نصیب یار نے کہا نیشن بینک میں سرکاری تنخواہ آتی تھی جون دو ازار بائیس سے تو اس کے بعد پھر روزانہ بنیاد پر ٹاسک دی جاتی تھی اور ہم اس کو کمپلیٹ کرتے تھے اس میں پھر دو میٹنگز پیشاور میں ہوئے تھے اور جتنے بھی ازلات دیویجن کے جو ملکن دیویجن کے ساتھ یا نو ازلائے اس سے پھر جتنے بھی انفلوینسر ہیں انس کو بلاتے تھے اس طرح مردان دیویجن اس طرح دیگر دیویجنز کے جو سوشل میڈیا انفلوینسر تھے ان کو بلاتے تھے اور وہ اس کا ایک میٹنگز ہوتے ہیں سیلریز کا اس طرح تھا کہ نیشن بینک کا پاکستان میں ہمارے اکاؤنٹس کھولے گئے اور اس پہ منتی سیلری آتی تھی ٹونی فائب تاؤزنڈ کی اور زیادہ تر انٹرنس کو پانچی مہینے کی سیلریز آئی ہے اور باقی کام ہارٹ مہینے کا ہوا تھا ڈاکٹر فیزا اکبر خان نے انفلوینسرز کو ان کا کانٹریکٹ لیٹر بھی پڑھ کر سنایا آفس کتنے در پر جاتے ہوتے تھے آپ بریسنگ فارمول کر کے جاتے تھے کس رہ جاتے تھے آپ یہ تو سوشل میڈیا کا کام تھا اور موبائل سے ہی سال میں ایک دفع بھی آفس نہیں گئے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہم گئے تھے ایک آفس نہیں جاتے تھے لیکن آفس تو اس کا تاہی نہیں تو نصیب آپ ٹائمنگز آپ بھی آفس نہیں جاتے تھے ٹائمنگ تو پھر فالو نہیں کرتے ہوں گے ویسے تو آفس جیسا موبائل پر ہم ٹاسک جو تاہا وہ کمپلیٹ کرتے تھے آپ یعنی گھر سے آفس آپ کا آفس گھر میں تھا ڈاکٹر فیزا نے انفلوینسز سے حلف نامے سے متعلق پوچھا تو انہوں نے واضح کیا کہ ایسا کوئی پیپر ہی نہیں دیکھا ڈاکٹر فیزا اکبر نے تینوں انفلوینسز سے بعد میں لیٹر کے نکات پڑھ کر بھی پوچھا آپ لوگوں سے میں دوبارہ پوچھ رہے ہیں آپ لوگوں نے کبھی یہ نہیں پڑھا اور آپ لوگوں نے کبھی یہ سائن نہیں کیا آپ یہ پہلی پر دیکھ رہے ہیں تو ناظرین آپ بھی دیکھ لی جائے گا یہ کس کو پاگل بنانے کے لیے بنایا گیا لکھا گیا اور جو کام کر رہے تھے انہوں نے اچھی پہلی دفعہ دیکھا اور جو کروا رہے تھے انہوں نے کبھی ان کو دکھانا یا ان سے سائن کروانا ضروری نہیں سمجھا کیا وہ یہ سب کر رہے تھے جس پر جواب ملا کہ نہیں ایسی کوئی ہدایت نہیں تھی جو حلف نامہ انفلوینسز کے نام سے بنایا گیا سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کو اسی کے خلاف ہی کام پر لگایا گیا تھا یعنی ان کا کام ٹرول کرنا ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور ایک سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچانا تھا پی ٹی آئی کے صدر پرویز اللہی انٹی کرپشن ہیڈکورٹر لہور منتقل کر دئیے گئے سابق وزیرالہ پنجاب کو آج جسمانی رمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا صدر پی ٹی آئی اڈیالہ جل سے لہور منتقل کر گئے گئے تھے پی ٹی آئی کے ذرہنما ظلفی بخاری کے انٹرپول کے ذریعے گرفتاری کے لیے وزارت داخلہ نے کاروائی شروع کر دی ظلفی بخاری جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں مطلوب ہیں ظلفی بخاری کے ریڈ نوٹسز کے لیے ایف آئی اے کو خط لکھ دیا شیرمن پی ٹی آئی نے سائفر کیس میں پردر جرم کی کاروائی سلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی القادر ٹرسٹ اور توشا خانہ ناب کیسس میں شیرمن پی ٹی آئی کی زمانت کے درخواست سے بحالی کی زمانت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا جس میں کاروائی کالعدم قرار دینے کی استعدہ کی گئی لکھا کہ ٹرائل کورٹ نے جلد بازی میں فرد جرم آئد کی عالی عدلیہ کے ٹرائل روزانہ کے بنیاد پر زمانت یا جلد مکمل کرنے کی کوئی اہدایت نہیں چھے نومبر کو جس طرح ساری خموم جہانگیری آ جائیں گے آپ کا کیس اسی روز اس بینچ کے سامنے مقرر ہوگا پنجاب کی نگرہ قابی نے کہا سابق عزیر آزم میں نواز شریف کی الازیزیہ ریفرنس میں سزا معتل کرنے کا تحریری فیصلہ جاری مطن میں کہا گیا نگرہ حکومت نواز شریف کی درخواست منظور کر دی ہے نگرہ پنجاب حکومت نے نواز شریف کی سزا معتلی کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا فیصلہ ایڈیشنل چیف شیکیٹری ہوم نے جاری کیا فیصلے کے مطن کے مطابق کمیٹی نے نواز شریف کے وقلہ امجد پرویز اتا تارل کو شنوائی کا موقع دیا اس کے علاوہ کمیٹی نے نواز شریف کے معالج کو بھی تفصیلی طور پر سنا نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے بتایا کہ نواز شریف رضا کارانہ طور پر وطن واپس آئے ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورس زمانت لی ہے دسمبر 2019 میں اس وقت کی حکومتیں بغیر سنیں درخواست مسترد کی تھی سابق وزیر اعظم کورونا اور صحت کے مسائل کی وجہ سے پہلے پاکستان نہ آئے چوہتر برس کے ہیں اور متعدد بیماریوں کا شکار ہیں ڈاکٹر ادران نے نواز شریف کی میڈیکل کنڈیشن کے حوالے سے دستویزات جمع کروائی ہیں تحریری فیصلے میں مزید لکھا گیا ہے متعلقہ فارم اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جو اس معاملے پر مناسب حکم جاری کرے گی سپریم کورٹ میں نوے روز میں عام انتخابات کے نخاط سے مطالعے کیس سماعت کے لئے مقرر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیسا کی سربراہی میں تین رکنی بینچ دو نومبر کو سماعت کرے گا بینچ میں جسٹس ستر من اللہ اور جسٹس امین الدین قان شامل سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت پر الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو نوٹس شاری کر کے جواب طلب کیا تھا سپریم کورٹ بار پی ٹی آئی سمیت دی کرنے مشتر کا مفادات کانسل کے فیصلے اور نوے روز میں انتخابات کے نخاط کے لئے درخواست دائر کر رکھی ہیں الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کے نخاط کے لئے پور عظم عام انتخابات کے مشاہدے کے لئے وزارت خارجہ کے ذریعہ عالمی مبصرین کو دعوت نامے رجوا دی ہے غیر ملکی مبصرین کو سیکیورٹی کلیرنس کے بعد ایکریڈیشنز چاری ہوں گے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے غیر ملکی مبصرین کے آنے کے انتخابات میں شفافیت آئے گی غیر ملکی مبصرین ویزے کے لئے مزرعہ خارجہ کے پاکستان آن لائن پورٹل پر قوائب جمع کرا سکتے ہیں اور پاکستان پہنچنے کے بعد الیکشن کمیشن میں ایکریڈیشن کروانا ہوگی سیاسی واوستگی کے حامل افراد کو ایکریڈیشن چاری نہیں کیا جائے گا غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے پاکستان چھوڑنے میں پانچ دن باقی پاکستان سے افغان چینیوں کے وطن واپسی کا سلسلہ جاری مسیح تین ہزار ایسو پچیاسی افغان باشندے اپنے ملک لوڑ گئے حکومتی فیصلے کے تحت اکتیس اکتوبر تک پاکستان نہ چھوڑنے والے خیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا اور انہیں ملک بدری اور گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑے گا حکومت اکتیس اکتوبر کی ڈیڈ لائن میں کسی بھی اضافے کے امکان کو مسترک رہے چکی ہے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے پاکستان چھوڑنے میں پانچ دن باقی افغان چینیوں کی رضا کرانا وطن واپسی کا سلسلہ جاری حکومتی فیصلے کے پیش نظر اکتیس اکتوبر تک ملک چھوڑنے کی محلت دی گئی ہے اکتیس اکتوبر تک ملک چھوڑنے کی محلت دی گئی ہے پاکستان سے مزید 3185 اغوان باشندے اپنے ملک لوٹ گئے 274 اغوان خاندانوں کو 103 گاڑیوں میں اپنے وطن واپس بھیجا گیا اب تک مجموعی طور پر 67980 اغوان پناہ گزینوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے اغوان باشندوں کی اپنے وطن واپسی حکومت اور عسکری قیادت کی مشترکہ کابیشوں کا نتیجہ ہے حکومتی فیصلے کے تحت 31 اکتوبر کے بعد غیر قانونی مقیم غیر ملکوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا اور انہیں ملک بدری اور گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑے گا غیر قانونی مقیم غیر ملکوں کو پاکستان چھوڑنے کی محلت میں پانچ دن باقی غیر ملکوں کے انقلہ سے مطالق وزارت داخلہ میں اہم اجراس آج طلب کر لیا وزیر داخلہ سے فراز بکٹی نے کہا حکومت نے غیر قانونی مقیم تمام افراد کو نکالنے کے بات کی ایران سے آنے والے بلوچو کو بھی نکالا جا رہا ہے یہ انہوس میٹنگ ہوگی اور ہم اس پر کوئی سالیڈ سٹیپس لینے کی کوشش کریں یہ بڑا لانگ لاسٹنگ ایشو ہے اس کو ہم تھورالی پہلے پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں فر آر آن انڈیسنڈنگ اینڈ فر آن انڈیسنڈنگ سو ہم سٹو مور اور ہم اس کو آگے چاہتے ہیں اب تو ناؤ جب میں اور آپ بات کریں اس وقت تو اس طرح کی کوئی پروپوزل نہیں ہے لیکن کوئی پروپوزل آئی تو اس پر ڈسکشن کریں گے تمام سٹیپولڈرز لیکن فور در ناؤ ہم اس پر مارا بلیو ہے کہ ہم نے فرسٹ نوویمبر کے بعد وان ڈاکومنٹ ریجیم کرنا ہے کوئی بھی پاکستان میں ٹیبل کرنا چاہتا ہے وہ پاسپورٹ لے کر آئے گا اور جو بھی اللیگل فورنر ہوگا میں بار بار اس کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی ایتھنکس وہ ہے جو بھی اللیگل پاکستان میں رہ رہا ہوگا ہم نے اس کے فیز وائز بنائے ہیں ہم ان کو کوئی ڈیپلومیٹک انٹرفیرنس نہیں ہے نان ڈیپلومیٹک انٹرفیرنس کی اس میں کوئی ضرورت ہے بکوز دنیا ویسٹ کی بات کر رہے ہیں اگر آپ تو ویسٹ خود آپ کو بغیر ڈاکومنٹ کے چھوڑے گی وہاں پر نگرہ حکومت کا ملکی معیشت کو مشکلات سے نکالنے کمیشن آئی ایم ایف دو نومبر کو اکھتر کرو ڈالر کی دوسری قصد کے اجراء کے لئے پاکستان سے بات چیز شروع کرے گا حکومت پر امید کے بہرینوی شعوبے کے چیلنجز کے باوجود پروگرام کا جائزہ کامیابی سے مقابل کرنے گا نگرہ حکومت ملکی معیشت کو مشکلات سے نکالنے کے لئے پورازم آئی ایم ایف دو نومبر کو اکتر کروڑ ڈالر کی دوسری قصد کے اجراء کے لئے پاکستان سے بات چیز شروع کرے گا آئی ایم ایف کی ٹیم نیتھن پورٹر کی خیادت میں تین بیلین ڈالر کے سٹین بائی آرینجمنٹ کے تحت پہلے جائزے کے لئے پاکستان کا دورہ کرے گی آئی ایم ایف ٹیم ذرہ مبادلہ کی شرح کے انتظام اور مانیٹری پالیسی کے مواقف کا جائزہ لے گی نگرہ حکومت پر اعتماد ہے کہ بیرونی شعبے کے چیلنجز کے باوجود پرگرام کا جائزہ کامیابی سے مکمل کر لیا جائے گا وزارت خزانہ تین بیلین ڈالر پرگرام کے لئے شرائط کو پورا کرنے کے لئے پور امید ہے سٹیٹ بینک کے گورنر نے بھی آئی ایم ایف کے آدھاف کو پورا کرنے کے لئے تسلی بخش پیشرفت کا اندیا دے دیا ہے پاور ڈیویجن میں بھی گردشی قرضوں میں کمی پر آئی ایم ایف کی شرائط پوری کر چکا ہے سٹاف لیول مذاکرات کامیاب ہونے کی صورت میں آئی ایم ایف بورڈ دوزارتیش میں پاکستان کو قرضے کی اگلی قصد کی منظوری ملنے کی توقع ہے کم آمدن والے طبقی پر ٹیکس لگانے کا معاملہ مہانہ پچاس ہزار روپے آمدن والوں کے لئے انکم ٹیکس چھوٹ برقرار رہے گی فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کے مطابق سلانہ چھا ہے لاکھ کمانے والوں کے لئے ٹیکس چھوٹ ختم نہیں کی جا رہی ٹیکس استثناء واپس لینے سے مطالق کوئی پولیسی ہے تجویز زیرہ پور نہیں عالمی بینک نے موجود چھ لاکھ کی حد کی کمی تجویز نہیں دی ایف بی آر نے مزید بتایا ذریع شعبی سے حاصل آمدن پر ٹیکس کا نفاظ بھی صوبائی معاملہ ہے بچلی سوری روکنے کا آپریشن کا ہاتھ تک پہنچا نگرہ وزیراعظم کی زیرے صدارت جائے سائج لاس وہ آپریشن سے مطالق انوارو لکاکڑ کو گریفنگ دی گئی کوئی سرکاری آفیسر ہو یا عام شہری جو بجلی چورائے گا جیل کیا ہوا کھائے گا ریاست کا گرینڈ آپریشن جاری ہے نگرہ وزیراعظم انوارو لکاکڑ نے بجلی چوری روکنے کے معاملے پر افسران کے ساتھ بیٹھک لگائی اور ریپورٹ لے اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ مہم کے آغاز سے اربوں روپے کی وصولیاں کی جا چکی ہیں انیس ہزار چار سو پندرہ بجلی چور گرفتار کیے گئے ستمبر سے اب تک انتالیس ہزار آٹھ سو چھتیس مقدمہ ترچ ہوئے بجلی چوری میں ملوث ایک سو نوازی سرکاری افسران کو معطل کیا گیا یہ مہم مردان میں سب سے زیادہ کامیاب رہی جہاں آپریشن سے بجلی چوری تین تالیس سے کم ہو کر تیہرہ فیصد تک پہنچ گئی نگرہ وزیراعظم نے مضبط نتائجانے پر وزارت تمنائی تقسیم کار کمپنیوں وفاقی اور صوبائی حکام کی تعریف کی انہوں نے ازاد جمہو کشمیر کوئٹا اور سندھ میں مہم تیز کرنے کی ہدایت کر دی کہا زرائی ٹیوب ویلز کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے کا کام تیز کیا جائے ملچستان میں مضاہمت اور دیگر مسائل پر جامعہ رپورٹ دی جائے بجلی چوری کی وجوہات سے متعلق بھی وزیراعظم کو بتایا گیا نگرہ وزیراعظم پنجاب محسن نقوی نے سرکاری سطح پر پاکستان کے پہلے بڑے بائیو گیس پلانٹ کسن کے بنیاد رکھ دیا دسٹرکٹ ہیڈکورٹر اسپتال ٹوبا ٹیکسنگ کا دورہ نگرہ وزیراعظم پنجاب محسن نقوی ترقیتی کاموں میں پیش پیش لاہور گجر کالونی میں چھ ہزار کیوبک میٹرک بائیو گیس پلانٹ کا سنگے بنیاد رکھ دیا پلانٹ پر پینتیس کرول روپے لاغت اور سالانہ آٹھ کرول روپے ریوینیو حاصل ہوگا نگرہ وزیراعظم نے گجر پورا میں ایک اور بائیو گیس پلانٹ لگانے کا اعلان بھی کیا دسٹرکٹ ہیڈوارٹر اسپتال ٹوبا ٹیکسنگ کا دورہ وزیراعظم مریض کا ہاتھ تھام کر مزاد پرسی کی مریض نے وزیراعظم محسن نقوی کا ہاتھ پکڑے رکھا اور دھیروں دعائیں دی کہا میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کی بخت بلند فرمائے نگرہ وزیراعظم محسن نقوی کی ہدایت پر معدوم ہوتے چھالیس کھیلوں پر مجتمل باتصویر کتاب کی اشاعت کتاب کھیڑا پنجاب دیاں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر نے پنجابی زبان میں شائع کی گاڑی خریدنے والوں کے لئے اچھے خبر مہنگائی اور ڈالر کی قدر میں کمی کے سمرات آنے لگے مختلف گاڑیوں کی قیمتوں میں ایک سے تیرہ لاکھ روپے کی کمی شہریوں نے قیمتوں میں کمی کو خوش آئند قرار دیا گاڑی خریدنی ہے پیسے کم ہیں تو کیا ہوا نئی گاڑی کی قیمتوں میں نمائیہ کمی کر دی گئی مہنگائی نے بریک لگایا تو اشیاء کی قیمتوں کا سٹاپ آیا بول نیوز کی 18 اکتوبر کی بریک کی گئی خبر کے بعد کار بنیفیکچرڈرز نے بھی اہم اعلان کیا ڈالر کی قدر میں کمی کے بعد گاڑیوں کی قیمتیں ایک لاکھ سے تیرہ لاکھ روپے تک کم ہو گئی ٹیوٹا برینڈ کی مختلف موڈلز کی قیمت میں تیرہ لاکھ روپے تک کمی کر دی گئی ہے ٹیوٹا یارز پر ایک سے سوہ لاکھ اور فورچونر پر گیارہ سے تیرہ لاکھ روپے کم ٹیوٹا کرولا بھی دو سے دھائی لاکھ روپے سستی ہو گئی لکی موٹرز اور ایم جی موٹرز پہلے سے ہی ایک سے چھے لاکھ روپے قیمت کم کر چکے ہیں پشاور کے شہریوں نے گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی کو خوش آئین قرار دے دیا گاڑیاں سستی ہوئی ہیں اس سے جو میڈل کلاس ہے خاص طور پر جو تنخوادار طبقہ ہے اس کا بہت ہی اچھا اثر پڑا ہے اس کا ابھی بہت گزارا ہو چکے پہلے سے سر بہت گزارا ہو چکے سر ایک گاڑی میں تین لاکھ دو لاکھ یہ بس کمی آ چکی ہے اور انشاءاللہ اور بھی کمی آئے گی کہا متوسط طبقے کو گاڑی خریدنے میں کچھ آسانی میسر آئے گی گاڑیوں کی فروخت میں کمی کے باعث سزوکی اور انڈس موٹرز نے اپنا پلانٹ بند کیا ہوا ہے موٹر سائکل والے قیمتوں میں کمی کے لیے انتظار کریں قومی ارلائن پی آئیے تباہی کی دہانے پر پہنچ گئی پی ایس او کو سات واجبات کا تنازہ گیارہ روز بعد بھی حل نہ ہو سکا قومی ارلائن کو تاریخ کے بدترین بہران کا سامنا پی آئیے اور پی ایس او کے درمیان واجبات کی ادائیگے کا تنازہ گیارہ دن بعد بھی حل نہ ہو سکا پی ای ایے کی پی ایس او کو ادھوری ادائیگیاں فیول نہ ملنے سے مزید انچاس ملکی اور بین الاقامی پروازیں اولان نہ بھر سکیں دس روز میں تین سو بائیس پروازیں منسوخ ایرلائن کو یومیاں پچاس سے ساٹھ کروڑ کا نقصان سولہ دن میں آٹھ ہرب سے زائد کا جھٹکا لگ گیا موہدے کے مطابق پی ایس او کو یومیاں دس کروڑ ادائیگی لازمی ہے ایرلائن نے گزشتہ روز سات اور آج چھ کروڑ کی ادائیگی کی بول سے گفتگو میں جنرل مینجر پی آر عبداللہ حفیظ خان بولے بہران آرزی ہے ماضی میں بھی مسائل سے بہتر طریقے سے نمٹے پریشانی پر مسافروں سے معذرت خواہ ہیں پی ایس او کے مطابق نو انٹرنیشنل پروازوں کی فیولنگ کا کہا گیا ہے نومنسٹک فلائٹس پر فی الحال زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی اسمگل شدہ سگریٹ کی فروغ میں اضافے سے قومی خزانے کا ٹیکس کی مد میں چھہ سٹھ ارب روپے کے نقصان کا انکشاف بزرشتہ مالی سال سگریٹ سے دو سو چالیس ارب کے بجائے سو چہتر ارب روپے کے ایک سائز ٹوٹی ملی ٹیکسس میں اضافے کے بعد سے اسمگل سگریٹ کی فروغ میں ریکارڈ اضافہ ملک میں اسمگل شدہ سگریٹ کی فروغ میں ریکارڈ اضافہ قومی خزانے کو ٹیکس کی مد میں 66 ارب روپے کا ٹیکہ لگ گیا دستاویزات کے مطابق ملک میں اس مگل شدہ سگریٹ کا استعمال 40 ارب سگریٹ تک پہنچ گیا جس سے ٹیکس کی مد میں 66 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے گزشتہ مالی سال سگریٹ سے 240 ارب کی بجائے 174 ارب روپے کی ایکسسائز جیوٹی ملی دستاویزات کے مطابق ٹیکس چوری میں ملوث سگریٹ فیکٹریہ غیر قانونی طور پر تمباکو کی خریداری میں شامل ہیں فیکلو تمباکو کی سرکاری قیمت 310 روپے مقرر ہے تاہم موجودہ سیزن میں فیکلو تمباکو 430 سے 1400 روپے تک فروخت ہو رہا ہے تمباکو کی قیمت میں شدید اضافے سے برانداد کا حدف حاصل کرنا ممکن نہیں رہا پاکستان ٹوبیکو کمپنی کے مطابق ٹیکسز میں اضافے کے بعد سے اسمگل سگریٹوں کی فروخت میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور آئندہ برس قانونی سگریٹ کم اور غیر قانونی سگریٹ زیادہ تعداد میں فروخت دونے کا اندازہ ہے اور کھیلوں کی خبروں میں آپ کو بتائیں گے آسٹریلی نے نیدر لینڈز کو ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے بڑے 309 رنز کے مارجن سے شکست دے دی ورلڈ کپ کے 24 میں میچ میں آسٹریلیا کے 400 رنز کے تاقب میں نیدر لینڈز کی پوری ٹیم 21 سو ورز میں 90 رنز پر دھیر ہو گئی کٹ ورلڈ کپ کے شروعات میں لڑکھڑاتی ہوئی آسٹریلیا ٹیم کی ایونٹ میں پوزیشن مضبوط ہو گئی دہلی میں کھیلے گئے میچ میں کینگروز نے نیدر لینڈز کو 309 رنز کے تاریخی مارجن سے آسٹریلیا نے دیویڈ وارنر کے 104 اور گیلن کے 106 رنز کی مدد سے 400 رنز کا حدف دیا بڑے حدف کی تاقب میں نیدر لینڈز کی پوری ٹیم 21 سو ورز میں 90 رنز پر دھیر آسٹریلیا کی جانب سے ایڈم نے چار اور میچل مارچ نے دو شکار کیے پانچ میچز کھیلنے کے بعد کینگروز نے چھ پوائنٹس حاصل کر لیے نیدر لینڈز کو شکست دینے کے بعد پوائنٹس ٹیبل پر آسٹریلیا چوتھی پوزیشن پر برقرار ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ کے خلاف میچ کے لئے پاکستان کرکٹ ٹیم کی تیاریاں جاری قومی ٹیم نے چنائی کے مقامی سٹیڈیم میں بھرپور ٹریننگ سیشن کیا کرکٹ ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کا سفر مشکل بن گیا پانچ میچز میں سے تین میں شکست کے بعد آنے والے میچز ناک آؤٹ کی شکل اختیار کر گئے کل جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے جانے والے میچ کے لئے قومی ٹیم کی بھرپور پریکٹس پلیئرز کی فٹنس لیول مزید بہتر بنانے کے لئے ٹیم مینجمنٹ کی کوششیں جاریں چنائی کے مقامی سٹیڈیم میں تربیتی مشک کے دوران پلیئرز نے جم کر محنت کی بالنگ اور بیٹنگ کے ساتھ فیلڈنگ ڈرلز پر بھی کام کیا پاکستان کرکٹ ٹیم آج بھی پریکٹس کرے گی ورلڈ کپ میں مسلسل تین شکستوں کے بعد قومی ٹیم پانچوے نمبر پر ہے جنوبی افریقہ چار میچ جیتنے کے بعد پوائنٹ سٹیبل پر دوسرے نمبر پر موجود ہے روہ سال کا دوسرا اور آخری چاند گرہن اٹھائیس اکتوبر کو ہوگا جس کا نظارہ پاکستان سمیت ایشیا اور افریقہ میں مختلف مبالک میں کیا جا سکے گا چاند گرہن پاکستان کے میاری وقت کے مطابق رات گیارہ بچ کر ایک منٹ پر شروع ہوگا اور رات ایک بچ کر پندرہ منٹ پر اروج کو پہنچے گا چاند گرہن کا اختتام اٹھائیس اکتوبر کو رات تین بچ کر چتیس منٹ پر ہوگا اور اسی کے ساتھ بول نیوز سے فیلحال اتنا ہے مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لائے وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویبسائیڈ بول نیوز ڈار کام دیکھتے رہیے بول نیوز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر سیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے